بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بہن بھائیوں پیارے دوستوں کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں تین حیکس آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ آٹے کے حیکس ہیں یہ اور جی آپ کو پتا ہے گندم کا آٹا کتنا کمال کرتا ہے اور سب سے پہلا انسان کا جو رزق تھا وہ گندم کا آٹا ہی تھا اور گندم کے آٹے کے بہت سارے فسادات بھی ہوئے اور آج ہم زمین پہ یوں اس طرح کر رہے ہیں ہم پھر رہے ہیں یہ گندم کے آٹے کی وجہ سے ہی ہے سب عورت وہ آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ میوے ہیں گندم کا آٹا ہے میدہ ہے اور ایک ماچس ہے آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں بہت ہی زبردست ہیکس ٹوٹ کے گھریلو ٹوٹ کے ہیں جن کو کار لینے سے آپ کی زندگی بہت ہی ہونے والی ہے آسان اور آپ کی تین مشکلات تو حل ہو جائیں گی اسی ویڈیو کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کریں گے آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اگر اینڈ تک آپ نہیں بھی دیکھ سکتے تو کم مز کام تین چار منر تک ویڈیو کے اوپر ضرور ٹکے رہیں یہاں پہ میرے پاس میوے ہیں سونگی جسے کہتے ہیں یہ میں نے اکٹھے ہی لیے تھے میں اکثر آتے جاتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم گھر میں رکھتی ہوں یعنی کہ خوشک میوہ جات کیونکہ جو میوہ جات ہوتے ہیں ان کے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ اس طرح اکٹھا پڑا رہنے سے ان کے اوپر نمی سے آگئی ہے کچھ زیادہ ہی تو میں نے اس کو پلیٹ کے اندر پھیلا لیا ہے اور ایک رومال کے ساتھ روٹی والا جو رومال ہے اس کے ساتھ اس کو ہلکہ ہلکہ سے دبا کے تو اس کے اندر سے نمی جو ہے وہ تھوڑا جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں رومال کے اندر جی تو اب میں اسے اس پلیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دوں گی خالی پلیٹ کے اندر یعنی کہ چھوٹی پلیٹ کے اندر تاکہ اس کے اندر وہ ٹھیک سے ہو جائے اور جو بڑی پلیٹ ہے وہ تھوڑی نمی سی ہو گئی ہے گیلی سی ہو گئی ہے اب میں اس کے اوپر سارا میدہ جو ہے نا وہ لگاؤں گی میدے کو اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا لوں گی اور اس کو ڈپ کر دوں گی یعنی کہ سارے میووں کو اور تاکہ یہ جو ہے نا ان کے اندر سارے ہی ڈوب جائیں میدے کا ہی میں نے کچھ بنانا ہے اور میوے میدے کے اندر ہی ڈالنے ہیں میں نے ایک رسپی بنا کر دینی ہے بچوں کو ہی ہونا یہ آگے چل کے ہم آپ کو صاف کر کے بھی دکھاتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا مطلب جو نمی ہے وہ میدے نے جذب کر لینی ہے اور میوے جو ہے نا وہ بلکل خوشک ہو جائیں کہ ہمارے انشاءاللہ سے ابھی آپ نے دیکھا یہ دیکھیں الاغ لاغ ہو گئے ہیں ابھی سے اور ان کو اب ہم صاف کریں گے فنگر سے بھی میں کر لوں گی کپڑے کے ساتھ بھی آپ صاف کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہتھیلی کے اوپر آکے کہ یہ بلکل الاغ لاغ ہو گئے ہیں اور اس طرح کر لینے سے آپ کے میوے جو ہے بچ چاہتے ہیں اتنا خرچہ لگایا ہوتا ہے مہنگائی کا دور ہے ذرا ذرا سے پیسے کا احساس ہوتا ہے جی یہاں پر میوے جو ہے میں صاف کر چکی ہوں آپ اسی طرح کسی صاف کپڑے کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں دباہ کے لکا لکا میں نے فنگر کے ساتھ ہی کیے ہیں یہاں سے میں نے اسے چن لیے تھے اور فنگر کے ساتھ ان کو صاف کر دیا ہے اور اس ڈیبیا میں ڈال دیئے ہیں اور یہ دیکھئے میوے بلکل الگ الگ سے ہو گئے ہیں بلکل ضائع نہیں ہوئے اور اکثر لوگ جو ہے نا ان کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ اب خراب ہو گئے ہیں خراب نہیں ہوتے میٹھا ہوتا ہے تو جسٹ وہ ساتھ ساتھ رہ کے آپ نے دیکھا کہ بلکل سمیل نہیں آتی ان کے اندر جہاں پر میں نے اس ڈیبیا کے اندر ان کو ڈال دیا ہے اور ماشاءاللہ سے میوے جو ہے نا ہمارے بلکل فریش ہو گئے ہیں تازہ ہو گئے ہیں اب یہ تقریبا ایک مہینے تھا کبھی کتنے دنوں تاک بھی یہ پڑے رہے ہیں خراب نہیں ہوں گے جہاں پر میرے پاس گڑھ ہے اور گڑھ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کہانی ہے کہ گڑھ بھی جو ہے نا آپ کا خراب ہو جاتا ہے لیکن آج کل سردیئے ہیں اور تازہ گڑھ ہے تو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے اللہ نصیب میں کرے ہر کسی کے کھانا اور یہ بہت پیارا گڑھ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن جیسے یہ تھوڑ تھوڑا پرانا ہوتا جائے گا گرمی آتی جائیں گے گڑھ جو ہے نا وہ خراب ہوتا جائے گا نرم ہوتا جائے گا وہ ڈیلا سا ہو جاتا ہے خصوصا جو سامن کا موسم جب آتا ہے تو گڑھ بلکل ہی خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر سٹارٹنگ میں ہم اس کی حفاظت کر لیتے ہیں یا اس طرح کسی چیز میں ڈال کے آٹے کے اندر ڈال کے یہ گندم کا آٹا جس میں 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 اسے رکھ رہی ہوں اور گندم کے آٹے کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کر کے تو ہم رکھ سکتے ہیں محفوظ ہو جاتا ہے اور میں چینی بھی اکثر جو نمی والی چینی آتی ہے اس کو میں جو اونشاپر کے اندر جو کورا کاغذ ہوتا ہے اس کے اندر لپیٹ کے تو آٹے کے اندر رکھ دیتی ہوں تو وہ بھی بہت ٹھیک ہو جاتی ہے ہمارے پاس ماچس ہے اب اور ماچس کی ہم بات کریں تو آپ کا پتہ ہی ہے کہتے ہیں نا کہ ماچس ہوتی تو دنیا کو آگ نہ لگا دیتے ماچس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور جو انسان نے پہلی بار آگ جلائی وہ پتھروں کو رگڑ کے جلائی لیکن اس کے بعد انسان نے اپنی اقلی قوتوں کی وجہ سے یہ ماچس جو ہے اجاد کی اور ماچس کا بہت زیادہ کتہار ہے ہماری زندگیوں میں اور ماچس جو ہے نیمی میں آز ہے ماچس گلی ہو جائے تو آگ نہیں جلتی اور اکثر ہی سارا سارا دن بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں خواتین گھر میں کہ کون آئے ہمیں ماچس دے لیکن اگر آپ اپنی ماچس کو اس طرح آٹے کے اندر رکھتے ہیں آٹے کی بارٹی کے اندر رکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو ماچس ہے محفوظ ہو جاتی ہے یہ تھی ہماری آج کی شیئرنگ اللہ حافظ